ایک تو میں خلاف عبد خلاف عدب سمجھتا ہوں کہ مسلمی کی گفتگو کے بعد ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن حضرت حکم ہے کہ آپ ایسے نسیجہ کریں کہ حضرت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ایسے سمجھا کریں کہ مولانا روم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ وسلم ایک دن بچ پر میں قرآن پڑھ رہے تھے والد آئے واپس آگے پونچھا دیٹھے کیا پڑھ رہے تھے اقبال کہتے ہیں میرے دل میں غصہ آیا کہ میرے والد کو خبر ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور سن بھی رہے ہیں کیونکہ اقبال کا لحن بڑا خوبصورت تھا اور جب وہ پڑھتے تھے تو وجد آیا کرتا تھا تو والد کو خبر ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہا بیٹے غصہ نہ کرو پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ کبھی یہ قرآن تیرے دل پہ نازل بھی ہوا ہے یا نہیں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ تیرے دل پہ کبھی قرآن یہ نازل بھی ہوا ہے یا نہیں نازل ممانا قرآن تیرے اوپر کبھی اترا بھی ہے یا نہیں کہا اببہ حضور قرآن تو صرف مصطفیٰ پہ اترا اور کسی قلب یا تھر پہ نہیں اترا تو یہ میرے اوپر کس طرح اتر سکتا ہے فرمایا میرے بیٹے جب تو قرآن پڑھے گا اور تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کا تصور قائم ہوگا تو سمجھ لینا قرآن تیرے اوپر نزول کرتا ہے اگر وہ تصور نہ آئے تو سمجھنا تو قرآن صرف پڑھ رہا ہے تیرے اوپر نازل نہیں ہو رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب حضرت پیر علاو الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ ہے میں ان کے کئی درست سنے مصنبی کے مجھے ایسے لبتا تھا کہ مصنبی ان کے دل پہ اتری ہے مصنبی ان کے دل پہ اتری ہے ان کے دل پہ اتری ہے اور اترتی ہوئی چیز کو جس طرح آقا قرآن کو بیان کرتے تھے اس طرح مولانا روم کے کلام کو حضرت پیر علاو الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے رہے اتری ہوئی چیز کا بیان اور ہوتا ہے عام بیان کا نصابہ اور اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا دمِ عارف نصیمِ صدقِ دم ہے مشاء اللہ عارف کی بات اقبال نہیں کر رہا دمِ عارف عارف کا جو صرف سانس ہوتا ہے عارف آپ تو بڑا عالی مقام کا ہوتا ہے نا اس کے تو مقام کو کوئی نہیں پہچان سکتا نا وہ جو عارف ہوا جو خدا کو پہچانتا ہے اس کے مقام کو کوئی آم آدمی نہیں پہچان سکتا اقبال کہتا ہے عارف کو سمجھنا ہو تو کیا کرو دمِ عارف نصیمِ صبحِ دم ہے عارف کی جو سانس نکلتی ہے اس سے صبحِ کائنات میں زندگی پیدا ہوتی ہے عارف کا اپنا مقام تو بہت بلند ہے عارف کی زبان سے جو سانس نکلتی ہے نا اس سے یہ نظامِ کائنات چلتا ہے اس نظامِ کائنات کو زندگی عطا ہوتی ہے دمِ عارف نصیمِ صبحِ دم ہے اسی سے رشہِ مانا منم ہے اسی سے جو عشقِ مصطفیٰ ہے نا اسی کے دم سے پھر پوٹتا ہے عارف باللہ کی سانسوں سے جو سانسیں نکلتی ہیں اسی سے عشقِ مصطفیٰ پوٹتا ہے اور آپ کبھی بھی قبلہ پیر علاہ الدین صدیقی کی گفتمو کو اٹھا لیں ان قائن یہی ہوگا کہ عشقِ مصطفیٰ سے آپ جھومتے ہیں محبتِ رسول سے آپ جھوم اٹھے ہیں اسی سے رشہِ مانا منم ہے پھر اقبال کہتا ہے کوئی شوئے بائے میسر تو شبانی سے قلیمی دو قدم ہے اگر کوئی شوئے میسر آ جائے جو اللہ کو پہچاننے والا مل جائے تو پھر قلیمی ملنا دو قدم کی بات ہے پھر قلیمی ملنا دو قدم کی بات ہے تو خدا حضرت کو یہ توفیق عطا کرے یہ حضرت نے جو مولانا روم کے اس پیغان کو آگے شروع کیا حضرت کو خدا اس کی تحمیل کی توفیق جزاکم اللہ جادان خیرہ اللہ مزید فضل